موسیقا موسیقا ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹوپ ایکس فائیڈ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے لمبترین چکے دوسرا ہو کرکٹ کو فٹبال کے بعد دوسرا ملپس اندیدہ خیل مانا جاتا ہے کیونکہ اس خیل میں ہم چکے چھوکے ہم سب کو اپنا دیوانا بناوگے دے ہیں اس لئے تو کرکٹ کو بھلے پادو کا خیل کہا جاتا ہے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے پانچ لمبے شکے اور ان کے لگانے والے پہلوانوں کے بارے میں ویڈیو شروع بننے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سپرائب کیجئے اور بیل آئکر کا دبانا نہ بھولیے گا 5 شاہد افریدی پاکستان دوستو شاہد افریدی پاکستان کے کیسے پلئیر ہیں جو کہ بولر کی عزت کا لکیرہ بلاتے ہیں سب سٹیج ترین سے چلے کرنے والے پیلوان ہیں یہ بولو یہ کسی بھی بولر کو اپنی نظمی میں لے کر خوب دورائی کرتے ہیں اور بولر چاہے سپن ہو یا فاس انہیں تو پیلی گین پر بچھکا کی چھکا ہی چاہیے ہوتا ان کے انہیں کارناموں کی وجہ سے دنیا ان کو بوم بوم لالا کے نافذ یاد کرتی ہے لمبے ترین شکوں کی بات کریں تو انہوں نے سٹیلیا خلاف ایک ونڈے میچ میں اپنا رنگ بچھکا مارا چونکہ لاؤن سے باہر جا گیا اس شکے کی لمبائی تقریباً 130 میٹر تھی اور ایم ایس دونی انڈیا دوستو ایم ایس دونی کریٹ کی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جو کہ اپنی دعا دار بیٹنگ اور شاندار کیپٹانی کی وجہ سے جانا جاتا ہے ایم ایس دونی کو دنیا کا سب سے بہتری انفنیشیر بھی کہا جاتا ہے اور اگر بات کریں کیپٹانی کی تو ان کا مقابلہ بھلا پون کر سکتا ہے انہوں نے اپنے شاندار کیپٹانی کی وجہ سے انڈیا کو آئی سی سی ٹور ورلڈ کپ ای ٹوین ٹور ورلڈ کپ آئی چیم پر ٹروفی جیسی ٹورنمنٹ جدوائے ہیں دنیا ان کو سب سیادہ ان کے ہیلی کوپٹر شاٹ کی وجہ سے حسن کرتی ہے اور اگر بات کریں لمبے چکوں کی تو ان کے بینا یہ رس نام کمل تھی انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف ایک میچ میں اپنے کیریئر کا سب سے لمبا چکا لگا دیا اس کی لمبائی 135 میٹر تھی بریٹلی آسٹریلیا دوستو بریٹلی کرکٹ کے میدانوں کی سپیڈ مشین تھی انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت سے بلے بازو خوب تیز نیس کیا تھا بلے بازو وہ چاہے آؤٹ کرنا ہو یا پھر زخمی بریٹلی ہر چیز مانتی ان کی تیز رفتار بولنگ کا خوف بلے بازو کے دلوں میں کئی سال تک قائم رہا یہاں یہ بہترین برگین باز ہونے کے ساتھ یہ کمحال کے بلے باز بھی ہیں ان کے بلے بازی کا اندازہ اس چکے سے لگا جاتا ہے جب دوہزار پانچ میں اپنے کیریئر کا سب سے لمبا چکا مارا جو کہ گراؤن سے بھا جا گی رہا اس چکے کی لمبائی 143 نمبر دو ڈربرٹ رول ان کا نام شاید آپ نے کب پہلے کبی نہ سنا ہو کیونکہ یہ ایک بہت پانک ہر لاری تھے لیکن خضرناک بھی تھے انہوں نے 1899 میں بیسٹ پلیئر ہونے کا ریوارڈ بھی اپنے نام کیا ڈربرٹ رول نے اپنے کیریئر کا سب سے لمبا چکا 1889 میں میں لگایا کی لمبائی 150 میٹر تھی نمبر 1 شاید افریدی پاکستان دوستو شاید افریدی کا نام اس لسٹ میں دوسری دفعہ شامن ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے دینجرس بیسمنٹ کی بات کی جائے تو شاید افریدی کا نام پہلے آتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت سے میٹ جتوائے 2009 کے ورلڈ کپ کا ہیرو بھی شاید افریدی کو کہا جاتا ہے شاید افریدی بہت پاورفل بیسمنٹ تھے کہ لگائے ہوئے چکے اکثر گراؤنڈ سے بہا جا گرتے تھے 2013 میں انہوں نے ساؤت افریدی کا خلاف ایک میچ میں اتنا لمبا چکا مارا جو کہ اسمانوں سے باتیں کرتا ہوا گراؤنڈ سے بہا جا گیا اس چکے کی لمبائی 180 میٹر تھی ماہرین نے کرکٹ کا کہنا ہے کہ شاید افریدی کا یہ ریکارڈ ہوئی بھی نہیں تو سکتا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سکتا